اسپیشل فرمائش سیالکوٹ کے ہمارے بھائی تھے جن کے لیے کل ہم نے ایک بھوٹر ڈالا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم نے سب جگہ پہ سرکل ریشو کر دی ہے اور جہاں جہاں ایک ایک پیس پڑاوا ہے مور والا یا دو پیس پڑے گئے ہیں یا کوئی موبائل نمبر والا یا کسی نے چھپائے گئے ہیں وہ دیکھنا ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں آ جائیں گے آگئے بیجنگ اور اللہ کی طرف سے دیکھیں ہم نے دس پیس جمع کرنے کی کوشی کی تھی اللہ کا شکر ہے ہم نے گیارہ جمع کر لی ہے دس تو بہت دور کی بات ہے یہ لال چھلے والا ایک جھٹ آیا بیجنگ اس کا وہ ضرور ہمیں فیڈبیک دیں دونوں کو لال چھلے ڈالیں ہم نے ایک ایک پاؤں میں دو دو یہ اس طرح جھٹ اڑتا ہے جیسے سواب کا کام نہیں ہوتا نیکی کا کام کیسے کیسے لوگ ہیں ٹیڈی چیک کریں باشا یہ بھی ٹیڈی ہے جانسری ٹیڈی ہے یہ بھی ٹیڈی ہے یہ آپ پہلے ہی کل دیکھ چکے ہیں سواب چینہ چیک کریں گورلن زیرا دیکھیں کھاریاں اللہ یاد آگیا آج یہ وہ دوسرا لال چھلے اس کا مجھے فیڈبیک چاہیے کیونکہ ایک ہوتی ہے قسمت خراب ہونا اور ایک ہوتا ہے آنکھوں دیکھا امنا اس طرح اڑتے ہیں دونوں لال چھلے والے جیسے کوئی نیکی کمانے کا یہ ٹیڈی چیک کریں بجا دل مانتا ہے اس کو اڑانے کو یہ بتایا کتنا بڑا ٹیڈی کسی کا شاپلہ چیک کریں اس کا تلوار مارکہ یہ دیکھیں در آگیا جیٹ کے رنگ لگے ہوئے ہیں اسے ہلکے لگے مٹ رہے ہیں بھائیس آنکھ چیک کریں اللہ کی شان ہے بجا اللہ کسی کو برسم دیتا ہے ایسا دیتا ہے اب آپ یہ سوچے ہوں گے کہ یہ ایک کبوتر ملاک ہے تو یہ تو دس ہو گئے پانچ اونچے اور پانچ اوپر یہ فراد بھی گیاروے کی کیا بات کر رہے ہیں نہیں بجان گیاروے کو پوٹرکال دینا تھا ہم نے اس کا کئی آٹ ڈالا ہے ہم نے چیک کریں بجان گیاروے کبوتر اللہ کی شان بجان کسی کا کئی سالہ اڑتا چینہ کبوتر ہے رنگوں میں ڈوباوا موسم نے مار دیا یہ دیکھیں لوگ رکھتے بھی ہیں چھپا کے تو قصہ رکھتے ہیں دل خوش کر دیا ہے بجان اس کو بجانے دل خوش کر دیا ہے یہ سیالکوٹ والے بھائی سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جب ان کا جھیڑ کا میچ آئے نا اس کو جب باہر نکالنا ہے غلطی سے چیتر میں باہر نہیں نکالنا کیونکہ یہ کبوتر اتنا بڑا کسی کا کبوتر ہے چار چلے ڈالیں اور یہ گیاروہ کبوتر بجان ان کو گفٹ جائے گا ہماری طرف سے یہ کبوتر جو ہے نا دس کبوتروں کا آرڈر تھا دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے ان کے پارسل میں آ گیا ہے تو یہ انہیں گفٹ جائے گا ان گیاروہ کے لئے کوئی ہمیں رنگ نہ کریں